اسلام علیکم مائی سیلف محمد حمدر ریاض مائی امی اسی طرح پروائید فری اوف کسٹ بیسٹ ایند کنسیپچر لرننگ ٹو آل دستورٹس انگی فائٹ آج ہم نے پڑھنا ہے سلفو لیپیڈز جو کہ کمپاونڈ لیپیڈ ہے سلفو لیپیڈ کو ہم سلفا ٹائٹ بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ ہم انہیں سلفیورک ایسیڈ ایسٹرز اوف سریبرو سائرز بھی کہتے ہیں ایکچلی جو یہ سلفو لیپیڈز ہوتے ہیں ہے۔ نا یہ گلائیکو لیپیڈ ہوتے ہیں لیکن جو گلائیکو لیپیڈ ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے سریبرو سائڈ ہوتا ہے آپ گے پتہ ہیں ایسا لیپیڈز جس میں ایک شگر پائے جاتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں سریبرو سائڈ ٹھیک ہے اور کیا ہوتا ہے سلفیائٹ ہوتا ہے سلفیائٹ گروپ ہوتا ہے جو کہ کم آتا ہے جب سلپیورک ایسیڈ لیپیڈ کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے گلایکلپیڈ کے جارے ایکٹ کرتا ہے تھیک ہے سریبروسائیڈ میں آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے سریبروسائیڈ میں سہرم آئیڈ ہوتا ہے جو کے لیپیڈ ہے لیپیڈ ہوتا ہے سہرم آئیڈ اور ساتھ کیا ہوتا ہے نازمدہ چاہ competent اور شغر ہوتی ہے سیرم آئیڈ میں جو راک vib Ghana لیپیڈ آپ کو پتہ ہے یا الكھول سے بنتا ہے اور راتیاس سے بنتا ہے ٹھیک ہے enquراجسہ کون سے ہوتا ہے سپنگل یا سپنگل سین بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پیٹی ایسیڈ کونس ہوتا ہے نربونک ایسیڈ بھی ہو سکتا ہے سریبرونک ایسیڈ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی اور بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے موسٹلی کونس ہوتا ہے سریبرونک ایسیڈ ہوتا ہے شگر کونسی ہوتی ہے گلکوز بھی ہو سکتی ہے اور گلیکٹوز بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ایکسلی کیا ہوتا ہے ہے یہ جو گلیکٹوز ہے نا ٹھیک ہے گلیکٹوز ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے گلیکٹوز کی جو تھرڈ کارون ہوتی ہے اس نے سلپیٹ کے ساتھ بونڈ بھی بنایا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جو سٹرکچر ہے نا جس میں سپنگو سین بھی ہے فیٹی ایسن بھی ہے گلیکٹوز بھی ہے اور سلپیٹ بھی ہے یہ کیا کھلاتی ہے سلپا ٹائیڈ سلپا لیپیڈ یا سلپیورک ایسٹر او سریبرو سائیڈ کھلاتی ہے ٹھیک ہے ایک چلی ہوتا ہے کیا ہے ایک چلی ہوتا ہے یہ جو ہے نا گلیکٹوز ٹھیک ہے یہ گلیکٹوز ہے ٹھیک ہے اچھا گلیکٹوز کی سیم شکل ہے لیکن جو 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 فورڈ کاربن ہے نا یہ وان ہے یہ ٹو یہ ثری یہ فورڈ eventual ہے να اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو گلوکور ہے اس میں جو وہ ہوتا ہے وہ پورہkeeper ہوتے ہو لیکن جو گلیکٹوز ہوتا ہے اس میں پورہ پورہfter میں اس اوپر والی سائیڈ پھو ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ میں یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اگر اوہس نیچے آپ کو تکر میں تو وہ گلوکورت ہے اگر اوہو اچ ہم پر ہے تو وہ کون ہے وہ گلیکٹوز ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں جو گلیکٹوز ہوتا ہے اس نے کس کے ساتھ بونٹ بنایا ہوتا ہے سپنگو سین کے ساتھ ٹھیک ہے الکول کے ساتھ آگے الکول کے ساتھ کیا آٹیج ہوتا ہے فیٹی ایسیڈ اور اس کی جو تھرڈ کاربن ہے یہاں پہ کیا آٹیج ہوتا ہے سلف گروپ ٹھیک ہے تو یہ کس کی سٹرکچر ہے یہ ہے سلفو لپیڈ کی سٹرکچر ہے ہے ٹھیک ہے اب یہ ہماری بوڈی میں پایا کہاں کہاں پہ جاتا ہے جو سلپو لپیڈ ہے وہ ہمارے پایا جاتا ہے برین کے وائٹ میٹر میں ہمارے سلپو لپیڈ سے اس کے علاوہ ہمارا جو سیلیوری گلینڈ ہے سلائیوری گلینڈ ہے جو سلائی ویج ریلیز کرتا ہے ٹھیک ہے وہ اس میں بھی کیا پائے جاتے ہیں سلپو لپیڈ سلپا ٹائڈ ٹھیک ہے سیلیوری گلینڈ کے بعد جو ہمارا لیور ہے اس میں بھی سلپو لپیڈ پائے جاتے ہیں اس کے حال determ yaş جو کجنی ہیں کیدنی میں بھی پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے ٹیسٹریز ہے ان میں بھی بھائی جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے بوڈی میں جتنے بھی سینسری نیوروڑions ہیں ہن سب میں کیا ہوتی ہے آپ پہلے بھی بتایا ہے نیوروڑن میں کیا ہوتی ہیں نیورون میں کیا آتی ہیں مائلنڈ شیٹ مائلنڈ شیٹ یہ کس سے ملکہ بنی ہی ہوتی ہے سلف علیپیڈ سے ٹھیک ہے مائلنڈ شیٹ جو ہے سینسوری نیورون میں کس سے ملکہ بنی ہوتی ہے سلف علیپیڈ سے فلانٹس میں بھی سلف علیپیڈ پہا sucks سلف علیپیڈ کلورو پلانٹس کی سیل Position میمرین میں بھی اور جو اس کے اندر تھائل اکوائیڈز ہوتے ہیں ان میں بھی کیا پاہ جاتے ہیں سلفل اپری پاہ جاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں اس کی کلینکل ایسپیپٹس یعنی اگر اس کی ویٹیبلیزم میں کوئی پروبلم آگئی ہے تو کیا ہوگا کون سے بیماریوں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس کے کلینکل ایسپیپٹس اس سے ایک ڈیزز ہوتی ہے اور وہ وہی بہت زیادہ خطرناک ہے وہی کافی ہے کسی بھی ارگنیزم کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے وہ کون ہے ایم ایل ڈی ایم ایل ڈی کس کا ابنیویشن ہے میکٹا کرومک ایل سے لیوکو اور ڈی سے ڈیسپروفی میٹا کرومک لیوکو ڈیسپروفی اس ڈیزز میں کیا ہوتا ہے اس ڈیزز میں یہ ہوتا ہے کہ جو سلفر ٹائٹس ہیں یعنی سلفر لپیڈز ہیں یا سلفر ٹائٹس ہیں یہ ہماری بوڈی میں اکومولیٹ ہوتے ہی جاتے ہیں ان کو کوئی بریک ڈاؤن کرنے والا کوئی انزائم ان کو جو بریک ڈاؤن کرنے والا انزائم ہوتا ہے کون ہوتا ہے سلفر ٹائٹس وہ کیا ہوتا ہے ہماری بوڈی میں ڈیفیشنٹ ہوتا ہے یہ انزائم کیا کرتا ہے چلی جو یہ سلفر لپیڈز ہوتے ہیں نا ان کو ہماری بوڈی میں جو وارٹر کی پریزنز کے اندر سلفر ٹائٹس کیا کرتے ہیں انہیں بریک ڈاؤن کر کے سریبرو سائیڈ میں اور سلفیوری کیسیڈ میں کنورٹ کر دیتے ہیں اور سریبرو سائیڈ کی فردہ بریک ڈاؤن ہوتی ہے جو کہ ہم پریویس لیکچر میں پڑھ چکے ہیں سلپر ٹیز کی مجودگی کے اندر ہماری بوڈی میں جو سریبرو سائیڈ اور سلپر لپیز کی جو ریشو ہوتی ہے نا وہ ہماری بوڈی میں تھری ریشو وان ہے یعنی تھری پارٹ ہماری بوڈی میں سریبرو سائیڈ ہوتے ہیں اور ون پارٹ ہماری بوڈی میں کیا ہوتا ہے سلپر لپیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جب ہماری جب ہمیں جاتے ہیں اور سریبرو سائیڈ کی ان کی بریک ڈاؤن ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ون پارٹ رہ جاتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے یہ کب ہوتا ہے جب ایمل ڈی ڈیزز ہو جاتی ہے یہ ہمیں ڈائیونوسیز میں بھی ہیلپ کرتا ہے ایمل ڈی یعنی ہماری بوڈی میں فور پارٹ سلفر لپیڈ ہوگی اور ون پارٹ سریبروسائیڈ ہوگا ٹھیک ہے اچھا یہ جو ایمل ڈی ہے یہ سلفر ٹیز ہماری بوڈی میں ڈیپیشنٹ ہو کیوں جاتا ہے ہماری بوڈی میں جتنے بھی پروٹینز ہیں جتنے بھی انزائمز ہیں ان سب کو کون کنٹرول کرتا ہے دی اینے دی اینے کیا ہے نوکلیوٹائیڈ جنیٹک میک اپ ہوتا ہے جو کہ ہیری ڈیٹری ہے جو کہ پیرنٹ سے آتا ہے تو یہ جو ایمل ڈی ڈیزیز یہ کیا ہے یہ اٹوسومل ریسیسیو ڈیزیز ہے ریسیسیو کو کیا مطلب ہے مین کے اگر ایک میل ہے اس کے اندر ایک نورمل جین ہے اور ایک ایمل ڈی والا جو ہے جیزیز کاؤز کرنے والا جین ہے آپ کو پتہ ہے جین علیل سے ملک بنا ہوتا ہے ایک علیل نورمل ہے اور دوسرا کون سے ہے جس میں ڈیزیز کوز کروانے کی سلاحیت ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگا یہ نورمل ہوگا ٹھیک ہے کیوں کیونکہ یہ ڈیسیسیو ڈیزیز کوز کرنے والا ٹھیک ہے اسی طرح دوسری ایک جو فیمیل تھی اس میں بھی اسی طرح تھا ایک نورمل جین تھا اور دوسرا بیماری کوز کروانے والا جین تھا اب جب ان کی میری جو بھی ہے تو اگر ان کو جو آنے والا جو بیبی ہے اس میں اگر بائے چانس دونوں کے دونوں ریسیسیو الیلز آ گئے ہیں تو وہ جو بیبی ہوگا پیرنس میں تو ڈیزیز نہیں تھی کیونکہ الیلز ریسیسیو تھا چھپا ہوا تھا لیکن جب یہ دونوں ریسیسیو الیلز آ جائیں گے بیبی کے اندر تو اس کو کیا ہو جائے گا ایملڈی ڈیزیز ہو جائے گی یعنی کہ اس کے اندر اس کی بوڈی میں یہ صلاحیت نہیں ہوگی کہ وہ سلپٹیز انزائم کو بنا سکے ٹھیک ہے تو سلپٹیز انزائم کیا ہے آٹو سومر ریسیسیو ڈیزیز اور یہ کیا ہے ہیری ڈیٹری انہیری ٹینس انہیریٹیڈ ڈیزیز تو یہ کیا ہے انہیریٹیڈ ڈیزیز اب ہم دیکھتے ہیں اس کی ٹائپس اس ڈیزیز میں ہوتا کیا اگر نیولی بورنڈ بیبی بھی یہ تھری یئر سے پہلے پہلے شو ہو جائے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں لیٹ انفرنٹائز اگر یہ جوانی میں جا کے یا بڑھاپے میں جا کے اپنے افیکٹ شو کرے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں ایڈلٹ ٹائز ایمیل ڈی کو ٹھیک ہے اس میں ہوتا کیا ہے جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے جو سلپٹیز ہے ہمارے وائٹ میٹر میں پائے جاتے ہیں بریٹ میں پائے جاتے ہیں تو اس میں سینٹرل نروس سسٹم انوال ہوتا ہے نروس سسٹم کو کچھ چیز کو افیکٹ کرتا ہے ساتھ سے پہلے تو کیا کرے گا کہ ایٹ ٹائزیا کرے گا یعنی کہ ایٹ ٹائزیا کس سے کہتے ہیں مطلب کہ ہمارے جو برین ہے وہ ہماری بوڈی کے جو مصد ہے ان کی مومن کو کنٹرول نہیں کر سکتا کیا ہوگا لوس اوپ کوارڈیشن ہو جائے جس کی وجہ سے کیا ہوگا جس کی وجہ سے کیا ہوگا ڈیفیکٹس ان موشن جو وہ جو وہ بیبی ہوگا وہ واق صحیح سے نہیں کر سکے گا چل بھی نہیں سکے گا ٹھیک ہے بار بار گر جائے گا یا ٹیرہ میڑا چلے گا اس کی جو موشن ہے وہ اس کی کنٹرول میں نہیں ہوگی ٹھیک ہے پہلے وہ صحیح طرح چل نہیں سکے گا پھر دوسرے سٹیپ کیا ہوگا سپیچ ڈیفیکٹس سپیچ ڈیفیکٹس یعنی کہ پھر آہستہ آہستہ وہ بولنے کی سلائیر بھی اس میں ختم ہو جائے گی وہ صحیح سے بول بھی نہیں سکے گا ٹھیک ہے اون ہاں کرتا رہے گا بول نہیں سکے گا پہلے چل بھی نہیں سکے گا پھر بول بھی نہیں سکے گا فیڈ اینڈ و جو اس کی آئی سائٹ ہوگی وہ بھی کمپلیٹلی یا پارسلی ختم ہو جائے گی دیر بھی نہیں سکے گا کیا ہوگا اپٹیک ایٹروفی مین کہ اس کی آئی سائٹ بھی بلکل ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ سارے ڈیزیز کس میں ہوتے ہیں انفرنٹ میں کس ڈیزیز میں ایمل ڈی میں ٹھیک ہے اگر یہ ڈیزیز اڈلٹ میں ہو جائے پھر کیا ہوگا سٹارٹنگ میں کیا ہوگا کہ اس کے جو بیہیویر ہے اس میں چینجز آ جائیں گی پھر جیسے یہ ڈیزیز آئی سٹھا آئی سٹھا بڑھتی جائے گی تو ایٹلاس کیا ہوگا اس کو کیا ہو جائے گا ڈیمینشیا ہو جائے گا ڈیمینشیا مطلب کہ وہ اپنے لوس اس کو کیا مطلب ہے لوس اور کوگنیٹیو ابیلیٹی سیریس لوس اور کوگنیٹیو ابیلیٹی یعنی جو پچاندنے کی صلاحیت ہے وہ اس کے اندر ختم ہو جائے یعنی کہ وہ اپنی اولاد کو ہی نہیں پچاند سکے گے جس پیشن میں یہ ڈیزیز ہوگی وہ اپنی اولاد کو ہی نہیں پچاند سکے گی کہے گی کہ یہ لڑکا کون آ گیا ٹھیک ہے تو یہ یہ کسو ڈیمینشیا کس میں ہوتا ہے جس میں یہ ایملڈی ڈیزیز ہو جائے ٹھیک ہے سب سے پہلے آج ہم نے دیکھا سرپولیپیز کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے ڈیفرنٹ نیم دیکھے ہیں اس کی سٹرکچر دیکھے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ہماری بوڑی میں پائے کہاں پہ جاتے ہیں پلانٹس میں یہ کہاں پہ جاتے ہیں پھر ہم نے دیکھا ہے اس کے کلینکل اسپیکٹس جو کہ کیا آپ ایملڈی اور اس کی ٹارج اس کے سمٹنگ بھی دیکھے ہیں آج کے لیکچر آپ کو چھتے سمجھ آیا ہوگا اب آپ کو کوئی بھی کوئشن ہے تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں آج بیش آلوٹ و ہیپیننس اینڈ پیسفل اینڈ ہیلتی لائف آجی بکور ہیلتیز ویلت